حریم کے بائی تک یہ ساری خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے پہلے تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ آخر فائز ایسا کر سکتا ہے پھر وہ حریم کو کہتا ہے کہ حریم اتی باتیں ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا ہوں تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا میں فائز سے خود بات کرتا آخر ہماری اتنی پرانی دوستی ہے وہ میری بات کا ضرور مان رکھتا آگے سے حریم اس کو کہتی ہے کہ جو بغاوت کی پٹی اس کی آنکھوں پر بن چکی ہے اس کا کوئی بھی لاج نہیں ہے میں نے بھی عزما کر دیکھا ہے کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے میرے ساتھ میں کبھی بھی یہ بات نہیں بول سکتی ہوں اس کی باتوں کی وجہ سے ہمارے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے میں اس بات کو کبھی بھی نہیں بلا پاؤں گی جس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں فائز سے خود بات کروں گا لیکن حریم اس کو منع کر دیتی ہے اور حریم کہتی ہے کہ نہیں آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی میں نہیں چاہتی ہوں میں آپ کی عزت بڑھانا چاہتی ہوں اور وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی عزت بنائی جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے کنارہ ہی رہے تو بہتر